ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنے مذہب سے بالاتر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب مساکین مجبور سفید پوش اور کردار لوگوں کی مدد ضرور کریں یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم ناظرین فیصل آباد کو پاکستان کا منچسٹر کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شہر کی بنیاد سار جیمز لائل نے 1892 میں رکھی تو اس نے اس شہر کا نقشہ اپنی نگرانی میں انگلینڈ کے جنڈے یونین پلیگ اور انگلینڈ کے شہر منچسٹر کی طرف پر رکھوایا اس جنڈے میں آٹھ لکیریں ہیں اور فیصل آباد کے گنٹہ گھر کے آٹھ بازار انگلینڈ کے جنڈے یونین پلیگ کی آٹھ لکیروں کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ گنٹہ گھر کی تعمیر انگلینڈ کے شہر منچسٹر کی فن تعمیر کی اکاسی کرتا ہے انگلینڈ کے شہر منچسٹر کی طرف پر تعمیر کرنے اور پاکستان کی جی ڈی پی میں پانچ بھی صد حصہ رکھنے کی وجہ سے فیصل آباد کو پاکستان کا منچسٹر یعنی دس سٹی آف منچسٹر کہا جاتا ہے ناظرین فیصل آباد بہت سی این سقافتی سیاسی اور سماجی شخصیات کی یاد کا گہوارہ ہے اس شہر کی مشہور اور سیاسی شخصیات کی بات کریں تو فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی مشہور اور سیاسی شخصیات میں جنگ ازادی کے بہت دور رائع آمن خان خرل انقلاب زندہ بات کے موجز اگت سنگھ بارتی ایکٹر ادائتکار اور تخلیق کار پریچھے راج کپور پاکستانی مشہور فلم سٹار ریشم سٹیج اداکار تارک ٹیڈی عالمی شورت یافتہ قوال استاد نسرت فتیلی خان قوال اور غزل گلوکار پروخ فتیلی خان گلوکار رات فتیلی خان فنکار اور اداکار دیا مہید دین کالم نگار اور تجزیہ کار حسن نسار صدارپی ایوال یافتہ اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر اور نات خان آزم چشتی اردو اور پنجابی کے شاعر ریاض مجید مسلم صوفی اور بانی دارال احسان صوفی برکت علی پاکستانی مشہور نات خان عبدالروفی کمپیوٹر اور آئی ٹی کی باہر حرفہ کریم رنداوہ ذریعی سینسدان ڈاکٹر عبدالرشید پاکستانی پس پردہ گلوکارا بالا باہر تعلیم میاں ضمیر الحق بھارتی غزل گو شاعر اور بارتی فلموں کے گیتوں کے لکھاری راکش لائل پوری صدارتی ایوال یافتہ عدیب سیرت نگار علم دین اور صافی یوسف مجاہد الحسینی ہدایتکار ڈراما نگار اور مزایا اداکار نسیم وکی پاکستانی میوزک ڈائریکٹر شمیم نازلی عدیب رائٹر اڈیٹر پبلیشر اور صافی عطیق اختر پاکستانی لکھاری ڈاکٹر غلفکار علی شاعر اور عدیب سید باسط ممتاز پاکستانی کرکٹر رمیز راجہ سابق پاکستانی کرکٹر سعید اجمل پاکستانی کرکٹر اکیل احمد کا تعلق فیصل عباس سے آئے ان کے علاوہ سیاستی شخصیات میں وزیر داخلہ رانہ سناولہ سابق وزیر داخلہ میاں زاہد سرفراز سابق وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز سابق وفاقی وزیر فرو خبیب سابق وزیر شباز گل سابق وزیر شباز بٹی صاحب زادہ فضل کریم سنجاب کے سابق گورنر اور لیفٹننٹ جنرل خالد مقبول تاجر اور سیسردان زفر اقبال ناغرہ اور سیسردان اور لوٹا راجہ ریاض آمن خان کا تعلق بھی سیسل آباد سے ہے ناظرین اگر اس شہر کی تفیحی اور تاریخی مقامات کی بات کریں تو ان میں گھنٹہگر لائلپور میوزیم کسری دروازہ جناب کلب جواد کلب باگ دی گراؤنڈ پہاڑی گراؤنڈ گاٹوالا پارک کلیم شہید پارک فان لینڈ اور سندھ بار تفریحی اور تاریخی مقامات ہیں یہ فضل آباد کی عوام کے لیے خصوصی دلچسپی کا بحث ہے اگر اس شہر کے ریائشی علاقوں کی بات کریں تو ان میں جناہ کلونی پیپلز کلونی شاداب کلونی گلستان کلونی گلکشان کلونی پٹالا کلونی برکت پورا ہارس پورا ہارچرن پورا لیو سن پورا صدو پورا سمناباد غلام عمداباد مشاتاباد منصور آباد مصطفی آباد تارکاباد مدینہ ٹاؤن امین ٹاؤن اور ستارہ سپنا سٹی وغیرہ اس شہر کے اہم اور مشہور ریائشی علاقے ہیں لوگوں کی تفریح کے لیے یہاں بڑے بڑے پارس کے علاوہ یہاں سات بڑے سینماگار بھی موجود ہیں جن میں بابر سینماگار، نگینہ سینماگار، نشات سینماگار، نوولٹی سینماگار، مندوہ سینماگار، سبینہ سینماگار اور ریگل سینماگار یہاں کے مشہور سینماگار ہیں اگر اخبارات کی بات کریں تو اس شہر سے آٹھ اخبارات روزانہ شائع ہوتے ہیں جن میں پاکستان کی مشہور اخبار روزنامہ ایکسپریس، روزنامہ ڈیلی رپورٹ، روزنامہ امن، روزنامہ غریب، روزنامہ لائلپورٹ نیوز، روزنامہ شیلٹر نیوز اور روزنامہ احساس شامل ہیں ان کے علاوہ انگریزی فلموں کو مزیعہ پنجابی ترجمہ کے ساتھ پہ یہ پیش کرنے والا پاکستان کا سب سے منفرد سٹوڈیو بھی موجود ہے جس کا نام عزیزی سٹوڈیو ہے ناظرین اگر یہاں کے ریڈیو سٹیشن کی بات کریں تو فیصل آباد شہر میں کل سات بڑے ریڈیو سٹیشن ہیں جن میں تین سرکاری اور چار غیر سرکاری ریڈیو سٹیشن موجود ہیں سرکاری ریڈیو سٹیشن میں فیصل آباد ریڈیو سٹیشن FM 93 اور FM 101 ہیں جبکہ غیر سرکاری ریڈیو سٹیشن میں FM 103, FM 90, FM 89 اور FM 94.6 ریڈیو سٹیشن موجود ہیں اسی طرح اگر اس شہر کی مشہور مساجد کی بات کریں تو شہر میں سینکنوں چھوٹی بڑی مساجد ہیں یہ ان میں تیرہ مساجد ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں ان میں جام مسجد سنی رزوی، جام مسجد گول، جام مسجد عمر، جام مسجد آل عمران، جام مسجد تحصیل والی، جام مسجد مدنی، سمنہ باد اور بٹالہ کلونی، جام مسجد گلزار مدینہ، جام مسجد فیضان مدینہ، جام مسجد اجمیری، جام مسجد جامیت النور، جام مسجد خضرہ اور جام مسجد بوستان زہرہ شامل ہیں ناظرین یہ تھی آج کی انفارمیٹر ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام اور واتس ایپ پر شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فیر ملیں گے اللہ نگے بان موسیقی